اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب خیر خریت سے ہوں گے موسٹلی ایسے کوڑیگز ہیں جو میری پرانی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھتے ہیں لائف کورٹ سے ریلیٹڈ تو اکثر وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آیا ہم لائف کورٹ کو جوائن کریں یا نہ کریں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے اور وہ اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ اس سے آتا کچھ نہیں ہے آپ کو ویسے ہی آپ کا پیسہ جو ہے وہ ضائع اور جاتا ہے ساٹھ ستر ڈالر جو ہے آپ لگا لیتے ہیں اس کے بعد دو تین ڈالر جو ہیں آپ کو ملتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو کیوں جوائن کریں یہ کوئی اچھا پلیٹ فارم نہیں لگا دیکھیں یہ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے اور اگر آپ کوئی جوگ نہیں کرتے یا پھر آپ پرائیویٹ جوگ کرتے ہیں یا پھر آپ کے پاس ایسا سورس آف انکم ہے جو کہ ٹیمپرری ہے تو میں اس بندے کو سجسٹ کروں گا کہ وہ لائف کورٹ کو جوائن کر لے یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کمیٹی ڈالی ہو انسان کی جو جوب ہوتی ہے اور جو اس کی رننگ انکم ہوتی ہے وہ ٹیمپرری ہوتی ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ جو لوگ جوب کرتے ہیں ان کا فیوچر یہی ہے کہ جو انہوں نے سیونگ کی ہوتی ہے وہ ہی اس کو آگے اگر ان کو اللہ نہ خدا نہ خواستہ اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اس سے ہی اپنی لائف جو ہے وہ سروائیو کرتے ہیں تو یہ بھی ویسا ہی ہے یہ آپ کا لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے اگر آپ کوئی پرائیویٹ جوب کرتے ہیں یا پھر آپ کوئی اسی ہے کہ جس میں آپ ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے لائف کورٹ جو ہے کہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو ان کے آنے والی زندگی کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے گا اس کا یہ ہے کہ دیکھیں سٹارڈ میں تو ٹھیک ہے آپ کا تیس چالیس ہزار رپیہ لگ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ تیس چالیس ہزار رپیہ کوئی اتنی بڑی امانٹ نہیں ہے آپ اس کو لگا لیں گے اس کے بعد جو میبر شفی ہے وہ آپ منتلی دو تین ہزار رپیہ بنتا ہے کوئی اتنی بڑی امانٹ نہیں ہے تو آپ اس کے ذہن میں یہ مت رکھیں کہ آپ نے بس تیس ہزار رپیہ لگا دیا تو بدلے میں آپ کو ایک لاکر پیہ ملے اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے ملے گا کیوں نہیں ملے گا جو ان کا پلین ہے وہ بہت لانگ ٹرم پلین ہے اگر آپ اس کو پڑھو اور اس کے اندر ساری ڈیٹیلز میں آپ جاؤ تو انہوں نے ایک ایک چیز ڈے ون سے کلیر کی ہوئی ہے کہ ہم کس طرح سے آپ کو انکم دیں گے کون کون سے سورس آف انکم سے ہے وہ ہم آپ کو انکم جو ہے آپ کی جنریٹ کر کے آپ کو لمسم دیں گے مہینے پات کیسے دیں گے ویکلی کیسے دیں گے تو یہ سب چیزیں انہوں نے کلیر بتائی ہوئی ہیں کوئی چیز آپ سے چھپا کے نہیں رکھی ہوئی کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا اس میں یہ ہوتا ہے ہزاروں ویڈیوز پڑھی ہیں میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پچھلی ویڈیوز میں یہ سب چیزیں بتا چکوں اس لئے اب میں آپ لوگوں کا ٹائم نہیں بیسٹ کروں گا کہ دوبارہ سے آپ کو بتاؤں گے کیسے کیسے آپ کو انکم اس سے ملے گی آپ پرانی میری یا کسی اور کی ویڈیوز دیکھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے جو انکم ہے وہ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اور یہ بہت لانگ ٹرم کے لیے پروجیکٹ ہے اس میں آپ بہت اچھی ارننگز کریں گے اس لیے اپنے دل کو چھوٹا مت کریں جن لوگوں نے آرد ریڈی جوائن کیا ہوا ہے دو تین ہزار روپے کے لیے اس کو مت چھوڑیں اور جو نیو لوگ ہیں وہ یہ مت سوچیں کہ افلان بندے کو تو تین ڈالر ملے افلان کو تو آٹھ ڈالر ملے اس نے اتنی محنت کی محنت کا پھل ملتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے لائف گوٹ جو ہے وہ باقی ایپس کی طرح بلکل بھی آپ کو نہیں ڈیل کرتا اس کا جو پلین ہے وہ بہت لمبا پلین ہے یہ آپ کا ساری زندگی ساتھ چلنے والا پلین ہے تو اس پلین کو حصہ بنیں ٹھیک ہے جب آپ کے پاس ارنگانی شروع ہو جائیں گی تو یہ جو دس ڈالر ہیں یہ آپ کو زیادہ نہیں لگیں گے اگر فار ایکزمپل آپ کو دو ہزار ڈالر آ جاتا ہے تو اس میں سے اگر آپ دس ڈالر ان کو مہینے کے دے دیں گے تو آپ کی صحیحت پر کیا فرق پڑے گا یا آپ کی انکم پر کیا فرق پڑے گا تو یہ لانگ ٹرم جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اور میں یہ چیز آپ کو کلیر بتا دوں کہ جو ان کا پلین ہے جس طریقے سے یہ آپ کو انکم دے رہے ہیں اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ باگنے والی نہیں ہے اگر یہ باگنے والی ہوتی تو اس کا یہ پلین ہوتا کہ آپ اس میں ستر ڈالر جمع کرواتے اور آپ کو پتلے میں سو ڈالر مل جاتا ہے ایک دو مہینے ملتا ہے اس کے بعد یہ غائب ہو جاتی ان کا جو پلین ہے وہ لانگ ٹرم اس لئے آپ کو کم پیمٹ مل رہی ہے کیونکہ یہ ہم سب سے پیمٹ اکٹھی کر کے ہم لوگوں پہ ہی ڈسٹریبیوٹ کریں گے لیکن طریقے کے ساتھ ٹائم لگے گا تھوڑی سی آپ کو اس کے لئے انتظار کرنا پڑے گا اور یہ آپ کا زندگی بر کا ساتھ ہے جو لوگ آج اس کو جوائنٹ کر لیں گے تو دو مینے چار مینے چھے مینے بعد انشاءاللہ اس سے اتنی انکم آئے گی کہ ان کو یہ ڈس ڈالر بھی دیتے ہوئے کوئی اشیو نہیں بنے گا کیونکہ آپ کے پاس اچھی خاصی جب امونٹ آجائے گی اس میں سے ڈس ڈالر جوئے آپ دیتے ہیں کہ تو کوئی آپ کے لئے پرابلم علی بات نہیں ہوگی اور یہ ہے کہ آپ کی ایک رننگ انکم آئے گی جیسے مہینے کی آپ کی سیری آتی ہے یہاں پہ اگر آپ کسی بھی جگہ پہ جوب کرتے ہیں یا محنت کرتے ہیں تو آپ کو مہینے کا ساٹھ ستر ہزار پہ جو ملتا ہے اس میں آپ کو کتنی سیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس میں آپ کی تھوڑی سی انویسمنٹ ہے آپ کر کے چھوڑ دیں یہ ہی سمجھ لیں کہ آپ کی کمیٹی ڈلی ہوئی ہے اور یہ کمیٹی آپ کی چار پانچ مینے چھ مینے بعد نکلے گی اور پھر یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی ایک دفعہ نکل گئی اور آپ کی کہانی ختم گیا یہ آپ کی لانگ ٹرم کے لیے ہے آپ کو بہت زیادہ صفائے بھی ہونے والے ہیں اس لئے میں سب سے جو نیو لوگ ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ دیکھو اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو اور لوگوں کی باتوں میں یا لوگوں کے پیچھے مت باغو ہمارا مین جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں کے پیچھے لگ کے اپنے زندگی کے ڈسین لیتے ہیں اور یہ ہمارا بہت برا فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ ہر بندے کی قسمت میں اللہ نے علیدہ علیدہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کسی کی قسمت میں اب جو چیزیں میرے نصیب میں ہیں آپ مجھے دیکھ کے اپنا نصیب نہیں بنا سکتے کہ فلان چیز سے کمارا ہے آپ نے اگر اپنی زندگی میں دیکھا ہو تو دو جگہ دو سیم چیزوں کی شاپس ہوتی ہیں ایک پہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے دوسرے پہ کوئی بھی نہیں آتا تو یہ نہیں ہے کہ اس کی پروڈکٹ میں کوئی مسئلہ ہے یا پھر اس کو مہنگی سیل کر رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے سیم پرائس پہ سیم چیزیں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں لیکن جس کے نصیب میں ہوتا ہے کارک اس کے پاس جاتا ہے تو اس لئے اپنی زندگی کا کمپیریزن میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ کسی اور کو دیکھ کے مت کریں آپ کی اپنا نصیب ہے اللہ آپ کو اپنے نصیب سے دے گا دوسروں کو دیکھ کے مت ڈسین کریں کہ فلان اس چیز سے کمارا ہے تو میں بھی اس کے پیچھے باگ جاؤں فلان کو اس چیز سے لوس ہوا ہے تو میں بھی اس کام کو مت کروں پرافٹ اور لوس دینے والی اللہ کی ذات ہے انسان کو جو ہے وہ اپنے لئے ڈسین لینے چاہیے تو میں یہی سجیسٹ کروں گا آپ کو کہ یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اس سے آپ فائدہ کمار سکتے ہیں جن لوگوں نے باقی ایپس میں لوس کیا ہے ان کے لئے یہ بہت اچھا ہے کیونکہ باقی ایپس جو ہیں آپ کے تھوڑے عرصے کے لئے تھی اور آپ کا پیسہ لے کے غائب ہوئی یہ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے اور اس میں آپ کا پیسہ جو ہے زائر نہیں ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ میری بات انڈسٹینڈ کر لے ان کے بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے اللہ حافظ